السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ بہدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بہدہ سوال یہ ہے کہ ابلیس نے بابا جی آدم امہ جی حوہ علیہ السلام کو بہکایا جنت سے نکلوایا اور ابلیس شیطان پہلے جنت میں تھا تو کیا اب سوال اس پر یہ بنتا ہے کہ ابلیس شیطان بقیدہ جنت میں گیا بنفس نفیس اور جا کر آدم حوہ علیہ السلام کو بہکایا تو جواب ہے کہ نہیں جواب ہے کہ نہیں اس لیے کہ شیطان کو تو پہلے ہی جنت سے اور آسمانوں سے نکال دیا گیا تھا اب اس پر بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ابلیس شیطان ساپ کے موں میں ساپ کے موں میں بیٹھ کر جنت میں گیا یا یہ کہ شیطان بھی وہاں موجود تھا جنت میں اور احوہ آدم علیہ السلام کو شیطان نے بہکایا تو جواب ہے کہ ایسا بھی نہیں ہے نہ تو شیطان بہکانے کے لیے جنت میں گیا نہ اس وقت شیطان جنت میں تھا نہ شیطان ساپ کے موں میں بیٹھ کر جنت گیا یہ تین پوائنٹ میں بتا رہا ہوں اور تینوں پوائنٹ پر قرآن مجید کی آیات بھی بیان کرنے لگا ہوں نمبر ون یہ کہ شیطان وہاں موجود نہیں تھا نمبر دو یہ کہ شیطان ابلیس آدم اور احوہ علیہ السلام کو بہکانے کے لیے بنفس نفیس خود جنت میں نہیں گیا نمبر تھری یہ کہ شیطان ساپ کے موں میں بیٹھ کر بھی نہیں گیا تو پھر کیسے ہوا یہ معاملہ یہ کیسے ہوا معاملہ تو جی یہ معاملہ آپ کو انشاءاللہ میں تفصیلا بتاتا ہوں سب سے پہلے تو ہم یہ بات دیکھ لیتے ہیں کہ شیطان تو ڈے ون سے ہی وہ آسمانوں سے اور جنت سے نکال دیا گیا تھا ڈے ون سے مراد جب بابا جی آدم علیہ السلام تیار ہو چکے اور اللہ نے ملائکہ سے کہا کہ اب آدم کو سجدہ کرو یہ ڈے ون میں بنا رہا ہوں یہاں آدم کے سجدے کے حوالے سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے حوالے سے قرآن مجید میں سورة الباکرہ پارہ دو کے اندر بھی آیات موجود ہیں اور سورة العراف کے اندر بھی یہ آیات بینات موجود ہیں اختصار کے ساتھ میں آیات کے ٹکڑے ہی پڑھوں گا اللہ وحدہ لاش شریک فرماتے ہیں اُس جدو لی آدم ہم نے کہا ملائکہ سے ملائکہ پلس ابلیس کہ آدم کو سجدہ کرو تمام ملائکہ نے سجدہ کر لیا اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے اچھا اب اللہ سبحانہ وتعالی نے ابلیس سے پوچھا ما مناکہ اللہ تسجدہ تجھے کس چیز نے روکا کہ تُو نے سجدہ نہ کیا اِذْ امرتُق جبکہ میں نے تجھے بھی حکم دیا تھا آگے شیطان نے اپنی تعویلات و تحریفات تو جہالت جو تھی اس کا اپنی زبان سے اعلان کیا اب جب شیطان نے یہ سب کچھ کہہ دیا تو یہ ڈے ون ہے آدم کو سجدہ کا حکم ہوتا ہے آدم کے لئے سجدہ کرنے کا ملائکہ پلس ابلیس کو حکم ہوتا ہے ملائکہ کر لیتے ہیں ابلیس انکاری ہو جاتا ہے اب یہ ہے ڈے ون یہاں کیا ہوتا ہے یہاں یہ ہوتا ہے فابط منہا پھر تُو اس سے اتر جا اللہ سبحانہ وتعالی نے ابلیس کو کہا کہ اب تُو آسمان سے یعنی جنت سے نکل جا آسمانوں سے اتر جا جنت سے نکل جا میرے بھائیو جنت کہاں ہے آسمانوں سے اوپر ہے نا تو اللہ نے ابلیس سے کہا فابط منہا پھر تُو اس سے اتر جا مطلب آسمان سے اتر جا حافظ صلاح الدین یوسف حافظہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو فابط منہا میں منہا ہا کی ضمیر ہے اس کا مرجع اکثر مفسرین نے جنت کو قرار دیا اور جنت آسمان کے اوپر ہے جنت کہاں ہے آسمان کے اوپر ہے تو اسی لیے ترجمہ میں اس مفہوم کے مطابق آسمان لائے گیا ہے ترجمہ کیا ہوتا ہے کہ پھر تُو اس سے اتر جا بریکڑ میں آسمان سے اتر جا اور جنت کہاں ہے آسمان کے اوپر ہے تو یہ ہے ڈے ون ابھی ہوا پیدا نہیں ہوئی ابھی اللہ نے آدم کی بائیں طرف کی ٹیڑی پسلی سے ہماری امہ جی کو والدہ مطرمہ کو پیدا نہیں کیا یہ ڈے ون ہے یہ پہلا دن ہے کہ آدم کو سجدے کا آدم ملائکہ کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو سبھی ملائکہ نے کر دیا ابلیس نے نہ کیا اللہ نے پوچھا تو آگے سے طویلات و تعریفات جھار دیں اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا فابط منہ تو آسمان سے اتر جا تو جنت سے نکل جا تو پہلے ہی اس کے لئے آدر ہوگے اب اتر جا نکل جا کا مطلب یہ نہیں کہ تو واپس آتا رہے گا ایک دفعہ تو نکل گیا تو نکل گیا لہذا تو نکل جا بے شک تو زلیلوں میں سے ہے ابلیس کو دیو انسی آسمان اور جنت چھوڑ دینے کے آدر ہوئے وہ اترا تو اترا پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اترا اب اس کا آسمانوں پر اور جنت میں داخلہ ممنوع ہے حرام ہے وہ نہیں جا سکتا نہ ابلیس نہ ابلیس کی ضروریت بیچ میں یہ ضرور ہوتا رہا کہ یہ جو شیاطین ہیں یہ اوپر کو جتنا جو گفتگو ہیں وہ سننے کے لئے کان لگانے کی کوش ضرور کرتے تھے لیکن بس یہاں تک ان کا آسمان پہ جانا یا آسمانوں پر جانا یا جنت میں جانا یہ ابلیس اور ابلیس کی ضروریت کے لئے حرام ہو گیا جب یہ ہو گیا تو وہ جو بات ہے کہ ابلیس جنت میں تھا دہکانے کے لئے جنت میں گیا جواب ہے جی نہیں وہ جو بات ہے کہ سام کے موں میں بیٹھ کر ابلیس جنت میں گیا جی نہیں مطلب یہ تینوں من گھڑت ہو گئیں کہاں سے سورہ العراف کی آیت مبارکہ جو میں نے دو جگہوں سے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے آیت نمبر اور آیت نمبر تیرہ میں سے آپ کو سنایا کہ تو اس سے اتر جا یعنی جنت سے آسمان سے اتر جا اور فرمایا کہ تو نکل جا بے شک تو زلیلوں میں سے ہے جب یہ آگر جاری ہو گئے تو ابلیس اور ابلیس کی ضروریت کے لئے ساتوں آسمانوں سے اوپر جنت جانا وہ تو بات کی بات ہے پہلے آسمان پہ جانا جو ہے یہ گھڑنت ہے اور اس کی ایک اور دلیل آسمان پہ جانا وہ پہلے آسمان آگے آسمانوں پہ جانا ایسا نہیں ہو سکتا ابلیس اور ابلیس کی ضروریت کیلئے کیوں حدیث جبریل مشہور اور عام ہے نبی علیہ السلام کو جناب حضرت مولانا جبریل علیہ السلام میراج میں ساتھ لے کر گئے پہلے آسمان پہ جا کر بقیدہ دروازہ کھٹ کھٹایا ہے نا کیم مو اٹھا کے اندر کو داخل ہو گئے نہیں ہوئے نا تو بقیدہ آسمانوں کے دروازے ہیں پہلے تو شیطان وہاں اس دروازے تک پہنچ نہیں سکتا سمجھئے پہلے تو شیطان یا شیطان کی اولاد پہلے آسمان کے دروازے تک پہنچ نہیں سکتے ہاں اور اگر وہ پہنچ بھی جائیں تو دروازہ آگے سے کھلا ہوا نہیں میرے بھائی اس دروازے میں انٹر ہونے کے لیے حضرت مولانا جبریل علیہ السلام کو بھی دروازہ کھٹ کھٹانا پڑتا ہے دس تک دینی پڑتی ہے پھر اندر سے پوچھا جاتا ہے کون تو جبریل نے فرمایا میں ہوں اور میرے ساتھ جناب محمد رسول علیہ السلام آگے بھی پوچھا گیا خود آئے کہ بلایا گیا اللہ اکبر اگر جواب ہوتا خود آیا تو کہتے چلو واپس چلیں تو کہا کہ بلایا گیا تو عبلیس تو یا عبلیس کی اولاد زوریت عبلیس پہلے آسمان کے دروازے پر نہیں پہنچ شکتے پہنچ بھی گئے تو وہ دروازہ تو بند ہے تو جب پہلے آسمان کا یہ معاملہ ساتھوہ آسمان پہ یہ کہاں سے پہنچے گا کوئی چوڑ دروازہ تو ہے نہیں کہ پہنچ سکتا عبلیس جنت کیسے پہنچ گیا ہاں یہ ہوا مسئلہ یہاں پہ اب اس کے بعد آپ کا بھلا ہو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر شیطان نے ان دونوں کو کیسے بہکایا اس کے لئے بھی یہ سورت العراف ہی ہے سورت العراف میں پارہ نمبر آٹھ ہے اور اس کی آیت نمبر بیس ہے پہلے دائیں طرف کا پیج تھا اب دائیں طرف کا پیج قرآن مجید فرواتا ہے شیطان نے ان کو وسوس ڈالا یہ تصنیع کی ضمیر ہے اللہ سبحان و تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان نے ان دونوں کو وسوس وسوس ڈالا کن دونوں کو ایک بابا جی آدم ہے اور ایک ہماری امہ جی ہوا ہیں علیہ مس صلات و السلام فوسوس لہما فوسوس لہما الشیطان شیطان نے ان دونوں کو وسوس ڈالا بہکانے کے لیے وسوس ڈالا اب یہ وسوس کیا ہے وسوس اور وسوات اس کا معنی ہے پست آواز نفس کی بعد شیطان میں شیطان ابلیس دل میں جو بری باتیں ڈالتا ہے اس کو وسوس کہتے ہیں یہ حافظ صلی اللہ یوسف فرمار ہے اپنے آگے میں چل کر آپ کو اپنے استاد زی وکار حافظ عبد السلام بن محمد حافظ اللہ نے جو وسوس متلک بات کہی وہ بھی بتا رہا ہوں اب یہ تفسیر آسل البیان ہے اچھا جی فوسوس اللہ شیطان نے آدم ہوا دونوں کو وسوس ڈالا کیا ڈالا وسوس ڈالا بیکانے کے لئے تو وسوس کیا ہے وسوس کے لئے ضروری نہیں ہوتا کہ میں آپ کے سامنے آؤں گا تو کام بنے گا یا جہاں آپ موجود میں بھی وہاں آؤں گا تو کام بنے گا شیطان ابلیس دل میں جو بری باتیں ڈالتا ہے اس کو وسوس کہا جاتا ہے تو یہی کام ابلیس نے کیا ابلیس نہ پہلے آسمان پر تھا نہ ساتھوے آسمان پر تھا نہ ابلیس جنت میں تھا ابلیس نے پرے رہ کر دور رہ کر آدم ہوا کے دل میں وسوس ڈالا اور ہم اس پر نہیں جاتے تاکہ بات لمبی نہ بنے اچھا جی اس کے بعد میرے بھائیوں بھائی نے کہا کہ شیطان موجود تھا یہ غفران بھائی کا سوال ہے اور ان کے استاد محترم کی یہ چند سیکنڈ کی کہ شیطان جنت میں موجود تھا اور کہا کہ تم اتر جاؤ ایک دوسرے کہ تم دشمن ہوگے تو اس حوالے سے بھی سن لیجئے یہ ہے پارہ نمبر ایک سور الباکرہ اچھے جی پارہ ایک سور الباکرہ اس کی ایک آیت نمبر ہے چھتیس اور اسی طرح آیت نمبر ہے اچھتیس آیت چھتیس اور اچھتیس کے اندر الفاظ ہیں اہ بی تو ایک جگہ پر الفاظ ہیں پہلی آیت میں آیت چھتیس میں الفاظ ہیں اور اسی طرح آیت چھتیس میں الفاظ ہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اتر جاؤ تمہارا باز باز کا دشمن ہے اب کیا ابلیس بھی اس وقت وہاں موجود تھا کہ اسے کہا کہ تم اتر جاؤ تمہارا باز باز کا دشمن ہے تو جواب ہے کہ نہیں کیوں وہ میں کہا نا دے ون دے ون سے ابلیس کو حکم ہو گیا تھا سورہ العراف کی آیت کو یاد رکھنا ہے تو ابلیس تو پہلے ہی آسمانوں سے اور جنت سے نکال دیا گیا العراف پارا آٹھ فابط منہا فخرج انک من الساغرین یہاں کس کو حکم ہو رہا ہے ایوی تو باز کم لباز ادوون ایوی تو منہا جمیئن یہاں بابا جی آدم امم جی ہوا کو حکم ہو رہا ہے علیہ مسلات والسلام اور بعض بعض کا دشمن ہوگا تو کیا مطلب مطلب اولاد آدم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اب اس کی کیا دلیل ہے اس کی دلیل وہ آدم بابا جی آدم کے دو بیٹوں کا قصہ اب تفسیری روایات میں ہے ایک حابیل تھا ایک قابیل تھا تفسیری روایات میں یہ نام آئے ہیں بارال نام جو بھی رہا ہوگا دو بیٹے تھے ایک بیٹے نے دوسرے یہ کہاں پر ہے یہ پارا نمبر چھے میں ہے اور سورت کا نام ہے دسترخان نام سورت ٹھیک ہے میرے بھائی تو یہاں یہ بات ہے باقی اسی میں اولاد آدم بھی اور ابلیس اور ابلیس کی اولاد آدم کی دشمن ہوگی وہ بات اپنی جگہ پر ضرور ہے کہ شیطان ہمارا دشمن شیطان کی اولاد بھی ہماری دشمن لیکن یہ کہ بابا جی آدم اور ہوا جب وہ ممنوع شجر کھا لیا بریکٹ میں یہ بھی یاد رکھیں بعض لوگوں نے کہا کہ وہ گندم کا درخت تھا قرآن نے نہیں بتایا کہ وہ درخت کون سا تھا قرآن نے ہمیں یہ بتایا ہے بس اس درخت کے قریب نہ جانا وہ کون سا درخت تھا یہ اللہ نے نہیں بتایا تو بعض حکمل عباض ان عدوون میں ہمارے سامنے سب سے پہلا سیمپل آیا آدم کے دو بیٹوں کا جن کا مفسرین نے نام لکھا تفسیری روایات میں کیا ہے حابیل اور قابیل اچھا یہ مسئلہ تو یہاں ہاں لوا یہ دوسرے نمبر پر جو آیت میں نے پڑھی یہ بھی تو یہ بابا جی ہمارے استاد محترم حافظ ابدا السلام بن محمد حافظ اللہ کی تفسیر ہے القرآن القریم اچھے اس کے بعد ایک اور جگہ پر آجاتے ہیں اب یہ باب کہ جناب یہ جو الوسواس ہے وسوس ڈالنا ہے شیطان بزاتے خود نہیں گیا اور دور سے رہ کر اس نے کیا اس پر کیا دلیل ہے اس پر بھی قرآن کی آیت موجود ہے اچھے جی اس کے لئے کیا ہے اس کے لئے ہے یہ سورہ الناس قرآن مجید کی آخری سور مبارکہ من شر الوسواس الخناس وسوس ڈالنے والے کے شر سے جو ہٹ ہٹ کر آنے والا ہے یہاں الوسواس الوسواس اگر یہ واو کے کسر کسرہ کے ساتھ مطلب زیر کے ساتھ ہو تو یہ وسوس یو وسوس کا مزدر بنتا ہے وسوس ڈالنا اور یہاں الوسواس یہ واو کے فتح زبر کے ساتھ ہے تو یہ مزدر نہیں بلکہ صفت ہے جو اس میں فائل کے معنی میں ہے تو الوسواس کا کیا بنے گا کہ بہت وسوس ڈالنے والا الوسواس اس کا مفہوم بنتا ہے تقرار بار بار وسوس ڈالنا ایک مطلبہ وسوس ڈال کے شیطان چپ نہیں ہو جاتا روک نہیں جاتا وسوس ڈالتا رہتا ہے جب تک اس کا مطلب پورا نہیں ہو جاتا ہاں جب انسان ذکر اللہ کر لے اعوذ باللہ من الشیطان رجیم پڑھ لے باوضو ہو جائے وغیرہ وغیرہ استغفار شروع کر دے تو پھر یہ خبیص وسوس ڈالنے والا دور ہو جاتا ہے اور دفعہ ہو جاتا ہے تو الوسوس اس کے مفہوم میں تقرار ہے بار بار وسوس ڈالنا اور بہت وسوس ڈالنا جو بار بار وسوس ڈالتا ہو وسوس استاد محترم حافظ عبدالسلام بن محمد حافظ اللہ فرماتے ہیں حلقی یا دبی ہوئی حرکت یا آواز جو عام طور پر محسوس نہ ہو اس سے مراد وہ بات بھی ہوتی ہے جو بالکل آہستہ کسی کے کان میں کہی جائے صرف اسی کو سنائی دی جائے اور وہ بھی جو آواز کے بغیر کسی کے دل میں ڈال دی جائے جیسے ابلیس شیطان انسان کے دل میں وسوس ڈالتا ہے اب یہ دل والی بات کی دلیل ہے کہ دل میں ڈالتا ہے تو آئیے یہ سورة ناس کی آیت نمبر فائف ہے پانچ نمبر کی آیت وہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوس ڈالتا ہے یہاں آ کر تینوں باتوں کا رد ہو گیا کہ ابلیس جنت میں تھا آدم ہوا کو بہکانے کے وقت ابلیس جنت میں گیا ابلیس ساب کے موں پر میں بیٹھ کر گیا تینوں گھڑنت وں کا رد ہو گیا کہ وہ ابلیس کو یہ کمال حاصل ہے کہ اللہ لوگوں کے سینوں میں وسوس ڈالتا ہے مطلب اس کو آپ کے قریب آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہے وہ پرے رہ کر دور سے ہی جیسے آپ کہہ لیں کہ جناب موبائل ٹاور موبائل ٹاور کیا ہم اپنے ساتھ اٹھا کر لیے پھرتے ہیں کہ میرے پاس ٹیلی نار ہے زونگ ہے موبی لنک ہے کوئی سعودی میں ہے تو اس کے پاس وہاں کا نیٹ ورک ہے تو کیا ہمارے ساتھ ساتھ موبائل ٹاور گھومتا ہے نہیں گھومتا موبائل ٹاور ہم سے جو ہے وہ سیکڑوں یا اس سے کم زیادہ فاصلے پر موجود ہوتا ہے وہ فوٹ ہوں یا گاز ہوں یا میٹر ہوں یا کلو میٹر ہوں وغیرہ تو موبائل میرے پاس ہے اور مگر اس موبائل کا ٹاور بہت دور ہے اب موبائل کے چلنے کے لئے ٹاور کا قریب ہونا ضروری بنتا ہے نہیں بنتا اس موبائل ٹاور میں اتنا کمال ہے کہ وہ ٹاور مجھے نظر بھی نہیں آرہا مگر اس ٹاور کے پورے پورے سگنل ہاں وہ مجھے میرے موبائل کی سکرین پر نظر بھی آرہ ہے اور خبیز دور رہ کر پرے رہ کر وسوس ڈالتا ہے اور اس پر ایک اور حدیث بھی ہے کہ وہ ایک تو ہر انسان کے ساتھ بھی ولیس ہے اور پھر بخاری مسلم میں ہے رابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی آن ہیں یہ جو اس حدیث میں کیا ہے شیطان جسم خون کی طرح گردش کرتا ہے اب یہ یہ کہاں پر ہے یہ میری گود میں ہے تحذیب و تحقیق تفسیر ابن کثیر مکتبہ ہے دار السلام بخاری مسلم میں انس سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس لمبی حدیث کے اندر نبی علیہ صلی سلام نے فرمایا بلا شبہ شیطان انسان کے جسم میں اس طرح گردش کرتا ہے جس طرح خون گردش کرتا ہے مطلب آپ کا بلڈ جس طرح جسم میں سرکولیٹ کرتا ہے شیطان بھی اسی طرح انسان کے جسم میں گردش کرتا ہے یہ بخاری میں کتاب الاتقاف ہے حدیث اور مسلم کے اندر یہ حدیث ہے ایک سو پچھتر نمبر پر تو یہ بھی شیطان کو کمال حاصل ہے حالانکہ شیطان بزاتے خود ایک ذات ہے وہ ایک جسم رکھتا ہے ایک باڈی رکھتا ہے لیکن اس کے بوجود شیطان کو یہ بھی کمال حاصل ہے ایک تو اس کا کمال پرے رہ کر اس نے وسوس ڈالے دوسرا یہ کہ وہ ہمارے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے تو ان چیزوں سے جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ انسان کو شیطان برے وسوس ڈالتا ہے مزید بھی سن لی جیے سعید بن جبیر رحم اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما سے الوسواس الخناص کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ شیطان انسان کے دل پر ڈیلے ڈالے رکھتا ہے وہ جو کہانا کہ عبلیس موجود تھا عبلیس گیا سام کے موں میں بیٹھ کر گیا ابن عباس میں بھی اس کو گڑن تو کہہ دیا مطلب شیطان انسان کے دل پر ڈیرے ڈال دیتا ہے جب انسان صاحب اور غفلت میں مبتلا ہو جائے تو وہ وسوسے پیدا کرتا ہے اور جب انسان اللہ کا ذکر کرنے لگ جائے تو شیطان پھر پرے ہو جاتا ہے دور ہو جاتا ہے اور اسی طرح ابن عباس سے روایت کی گیا الوسواس کے تعلق سے کہ مراد شیطان ہے جو بندے کو حکم دیتا رہتا ہے جب اس کی بات مان لی جاتی ہے تو شیطان پرے ہٹ جاتا ہے مطلب اس کا ٹارگٹ پورا ہو جاتا ہے میرے بھائیو یہ تھا آدم علیہ السلام اور رہوہ علیہ السلام کا اور شیطان مردود کا واقعہ اور اس کے لیے تفسیر آسل ویان حافظ صلاح الدین یوسف تفسیر القرآن وکریم مستعد محترم حافظ عبد السلام بن محمد حافظ اللہ تعالی اور المصباح المنیر تحذیب وطاقیق تفسیر ابن کثیر وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين